اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا اس کے ساتھ ہی ساتھ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ مریم صاحبہ آپ کا آپ سے بھی گفتگو کریں گے آج ایک بہت بڑی پیششفت ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے سینئر آنمار رانا سناؤلہ خان جنہیں لاہور ہائی کوٹ نے زمانت پر رہا کر دیا ہے رانا سناؤلہ کا کیس ایک منشیات سے متعلق تھا اور اس وقت جب رانا سناؤلہ کو گرفتار کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ ان کے قریب ان کے پاس سے تقریباً بیس کلو گرام کے ہیروین کے پیکٹزوں ہیں وہ برامد ہوئے ہیں لیکن بہت سی پیشیاں ہوتی رہی اس کے بعد سے لے کر اب تک بلاخر رانا سناؤلہ جو بہت وقل تھے اور جنہوں نے اپنی درخواست زمانت میں بھی یہ موقف اپنایا تھا کہ میں حکومت پر تنقید کرتا رہا ہوں اس لیے میرے خلاف یہ کیس بنایا گیا ہے خیر ان کی آج زمانت ہو گئی ہے لیکن اس سارے کیس کے دوران جو حکومتی موقف تھا اور جو وزیر ہیں انصداد منشیات کے شہریار آفریدی صاحب وہ رانا سناؤلہ سے برامد کیا گیا مال اور اس کیس سے متعلق ثبوتوں کو لے کر کیا فرماتے رہے ہیں یہ دیکھئے تین ہفتے کم و بیش رانا سناؤلہ صاحب کو ان کی گاڑی کی مومنٹ کو پراپرلی جو جو چیز ہیں انشاءاللہ دالت میں ہم پیش کریں گے فوٹیجز ہمارے پاس سب کو چیلیبل ہے بتایا گیا رانا صاحب یہ آپ کا سامان ہے انہیں کہا جی میرا ہے یہ ہم کھول سکتے ہیں ہاں جی کھول لیں جب کھولا اور نیچے سے جو چیز نکلی تو آپ کو اس رب کی قسم ہے خواجہ صاحب کہ آپ جب اکیلے میں ملے آپ دل پر ہاتھ رکھے ان کے چیرے کو دیکھے اور ان سے پوچھے کہ آپ کو اپنی اولاد کی قسم کہ یہ آپ کا یا کسی اور کا ہے ان کی آنکھیں آپ کو بتا دے گی میرے رب کے فضل سے یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے ایوان زیرین یعنی قومی اسیمبلی میں وزیر موصوف شہریار آفریدی صاحب فرماتے رہے ہیں اور آج حکومتی ترجمان فردوس عاشق آوان صاحبہ نے اس فیصلے کے آنے کے بعد کیا رد عمل دیا وہ بھی جان لیجی اے ایم ایف نے ثبوت اس وقت دینے ہے جب اس کیس کا ٹرائل شروع ہوگا چار جانوری کی ڈیٹ ہے اور کیس کا ٹرائل شروع نہیں ہوا اے ایم ایف نے ثبوت دینے ہے جب کیس کا ٹرائل شروع ہوگا تو معزز لاہور ہائی کورٹ کی عدالت عزمہ نے ان کی زمانت لی اور یہ ایک انوکھا پریزیڈنڈ ماشاءاللہ سیٹ ٹو ہے نظامی صاحب لاہور ہائی کورٹ نے ایک انوکھی روایت سیٹ کر دی ہے یہ زمانت دے کر اور ابھی تک ثبوت حکومت نے اس لیے نہیں دیئے تھے کیونکہ ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا تھا کس حد تک یہ حکومتی موقف تسلی بخش مانا جا سکتا ہے دیکھیں جی وہ شاید شیرہ ارفریدی صاحب کو پتا نہیں ہے کہ بیس کلو آٹھ تری بوری کتنے کلو بھی بیس کلو کا عموماً تھیلا ہوتا ہے وہ سوٹ کےس کے نیچے کس طرح چھپائی تھی؟ نا 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 جے، کوئی بہت بڑا سوٹ کیس ہوگا بہت بڑا کوئی کننسر ہوگا بارال ہمارے ساتھ ہے مہترمہ مریم آرنگ زیب صاحبہ مہترمہ آپ کو مبارک اور انسان اللہ کی رہائی کی تو وہ تو کہتی ہیں فردوس عاشق آبان صاحبہ جو حکومتی ترجمان ہے آپ تو اپوزیشن کی ترجمان ہے کہ سارے ثبوت ہیں ہمارے پاس وہ ٹرائل کے موقع پہ لائیں گے جو چار جنوری کو غالباً شروع ہوگا تو کچھ ہے ان کے پاس کو مسالہ رانہ صلو اللہ کے پاس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عارض صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور یہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی پوری قوم کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ایک بے گناہ آج رہا ہوا ہے اور رہا بے گناہ جب قید ہوتا ہے تو وہ خالی کسی پارٹی کے ساتھ اس کی افیلیشن تو ہے ہی لیکن یہ قوم کے اور عوام کے بھی ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں باقی آپ نے بات کی کہ فردوس عاشق آبان صاحبہ نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا اسی قسم کی پریس کانفرنس ایک وزیر نے کی تھی جس وقت سناولہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ایک ادارے کو ساتھ بٹھا کے اس ادارے کی بھی ساکھ کو مجروع کیا گیا اے این ایف کے جو ڈی جی تھے یا ڈپٹی جی جی تھے غالباً ان کو ساتھ بٹھا کے میجر جنرل محمد عارف صاحب تھے جو بلکل اور اللہ تعالیٰ کی نام کی قسمیں کھائی گئیں قرآن شریف کی قسمیں کھائی گئیں رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں کھائی گئیں اور اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے کی باتیں کی گئیں اللہ تعالیٰ کو تو جان جب دینی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے لیکن آج اس فیصلے کے بعد اور آج سات مہینے گزرنے کے باوجود چاہے وہ سیشن کورٹ ہو اے این ایف کی کورٹ ہو یا وہ لہور ہائی کورٹ ہو ایک بھی ثبوت ایک بھی ثبوت گورنمنٹ پروسیکیوٹر پیش نہیں کر سکے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ایک جج صاحب زمانت کی سمات سن رہتے تو ان کا دوران سمات یہ تاریخ کا پہلا مقدمہ تھا کہ جج کو دوران سمات تبدیل کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ان کے کانڈکٹ کے اوپر سوالیاں نشان ہیں وہ وٹس ایپ پہ کیا گیا وٹس ایپ پہ جو بعد میں خبر آئی کہ انہیں وٹس ایپ پہ رہا ہے اور آریس صاحب آریس صاحب ان کو جب اگر کانڈکٹ پہ سوالات ہیں وٹس ایپ پہ ان کی تبدیلی ہوئی اتنی ارجنسی تھی ان کے کانڈکٹ کے حوالے سے تو ان کو پھر دوبارہ ججی کیوں کسی ایک اور جگہ کے اوپر تانیات کر دیا گیا ان کو ہٹایا کیوں نہیں گیا اہدے پہ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی اور جب ان کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ دیکھیں کتنی بڑی حکومت نے سیاسی انتقام میں زیادتیاں کی کہ ججی نہیں لگائے گئے وہ جاتے تھے سمات ہوتی نہیں تھی اور ان کی دوبارہ توسیح ہو جاتی تھی رمان کے اندر اور اتنا بڑا آپ نے درگ سمگلر پکڑ دیا رانہ سناولہ بائیس کلو ہیروین پکڑ دی تو آپ نے پہلے ہی دن اے ای 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 ایف نے ان کا رمان نہیں لیا ان کو جوڈیشل کروا دیا اس کے بعد یہ چھ سات مہینے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کسی قسم کا وہ کدھر گئی ویڈیو وہ اللہ کو جان دینی والی ویڈیو کدھر گئی وہ پکچرز کدھر گئی وہ تمام ثبوت کدھر گئے تو اگر آج اللہ تعالی کو جان جس نے جس وقت دینی ہے وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں آج کم از کم شرمندگی میں وہ کلمدانی واپس کر دیں جو پاکستان کی عوام کی امانت ہے کہ میں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا اور آج ان کے لئے توبہ کرنے کا دن ہے یہ آپ مطالبہ کر رہی ہیں یہ نصیحت کا دن ہے جی میں بالکل مطالبہ کر رہی ہوں اور میں یہ بھی مطالبہ کر رہی ہوں کہ جنہوں نے اتنے بڑے جھوٹ بولے اسیملی کے فلور پہ جھوٹ بولا اللہ تعالی کے نام اوپر لکھے میں آپ سیاست کریں آپ سیاست کے اندر خدارہ اس قسم کے ہوچے ہتھکنڈے اور جھوٹی سٹیٹمنٹس دوسروں کو خوش صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لئے صرف اس کی حضوری کرنے کے لئے صرف اس کی ملازمت کرنے کے لئے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ اللہ تعالی قرآن شریف اور پاکستان کی عوام جب آپ اللہ تعالی پہ ہاتھ رکھتے ہیں حضوری کران شریف پر ہاتھ رکھتے ہیں آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں آپ خود بھی وزیر رہی ہیں آپ کو بتایا کہ جو حکومتی محول ہوتا ہے عمران خان صاحب کو تو جو بتایا جاتا ہوگا یہ حکومتی محول ہوتا ہے مذہب کو مذہب کو اور سیاست کو عارف صاحب الگ رکھنا چاہیے آپ کسی کے اوپر اللہ تعالی کا نام لے کے اللہ تعالی کی قسم کھا کے جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے اور اگر آپ نے الزام صحیح لگایا تھا تو سات مہینے کے اندر آپ پیش کرتے سیف سٹی پروجیٹ کا جب ریکارڈ پیش ہوا عدالت کے اندر تو جواب نہیں تھا حکومت کے پاس کہ کس وقت رانہ سناولہ کی گاڑی ٹول پلازا سے نکلی اور کس وقت وہ اے این ایف کے تھانے پہنچی اور راستے میں پانچ منٹ کیا کیا وہ کس کے اوپر اڑن تشتری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جو اے این ایف کے تھانے میں اندر جو ہیں وہ اس کی ضبرائی کرتے ہیں یہ آپ کے مطابق اور رانہ صاحب کے اپنے مطابق ان کو اپنی حق گوئی اور صاف گوئی کی سزا دی گئی ہے تو یہ سزا ان کو کس نے دی ہے ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو آخری جی لائن مجھے نہیں سمجھ جائی میں نے کہا کہ یہ سزا جو ہے رانہ سناولہ کو کس نے دی ہے حق گوئی اور بے باقی کی جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ جب رانہ سناولہ کے خلاف عارف صاحب میس یوز آف آتھورٹی نہیں ملا جب ایسیڈ بی آن مینز نہیں ملا جب ایف آئی اے پہ دباؤ ڈالا بشیر میمن صاحب نے اپنے بیان میں لکھا کہ مجھے کہا گیا رانہ سناولہ کو گرفتار کرو جس وقت کوئی کرپشن نہیں ملی جس وقت کوئی ثبوت نہیں ملا اس وقت یہ گھنونہ یہ بھونڈا الزام آپ بائیس کلو کسی کے اوپر ہیروین ڈال دیں ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں ان کے گھر میں بیوی نہیں ہیں ان کے خاندان والے نہیں ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے کہ آپ ان کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیں اور لیکن میں عارف صاحب آپ کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ چھے سے سات مہینے میں رانہ سناولہ صاحب جب اس جھوٹے الزام کے باوجود جو جیل میں رہے ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے لیکن جو پچھلے چھے گھنٹے میں وہ جنہوں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ نہیں دینی ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور حکومت کا جو اصل چہرہ ہے جو سامنے آیا ہے یہ بھی مقافات عمل ہے یہ ہم سیکھتے نہیں ہیں ان باتوں سے اچھا یہ تو ٹھیک ہے اب یہ جو صورتحال ہے کہ عرنہ صاحب رہا ہوگے اپنا مفتا صاحب احسن اقبال صاحب اندر ہوگے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور بڑی تغیر پذیر صورتحال ہے آرمی چیف کی ایکسچنشن کا معاملہ ہے محشرف کا معاملہ ہے لیکن شہباز شریف صاحب تو لنڈن میں مزتا ہے جو مسلم لیگ کے صدر ہیں بلاول صاحب تو بڑے بھرپور طریقے سے اپوزیشن کا رول ادا کرنے تو آپ نے یہ اپوزیشن کا رول جو ہے پیگلز پرنٹی کو دے دیا کہ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں بیٹھ کے سیاست کریں گے اور میرا جسی سے میں حیران ہوں کہ آپ کو کریڈٹ لینا چاہیے تھا کہ مشرف کی جو سزا ہوئی ہے وہ مددی آپ تھے مددی تو آپ ہیں آپ کو کریڈٹ لینا چاہیے تھا اس کا ٹھیکن انہوں نے تو خموشی اختیار کی ہوئی اس معاملے ہیں بلکہ میں نے سنے آپ باقی بھی اپنے مسلم لیگی بھائیوں وقایا کے اور بہنوں وقایا کے اس معاملے میں تفسرہ نہ کریں آرمی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں جو آپ نے بات کی کہ پندرہ سولہ مہینے سے یہ مسلم لیگ نون شباز شریف صاحب کی قیادت میں اور محمد نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق متحرک اگر نہ ہوتی اگر ان کا خوف مسلم لیگ نون کا حکومت کے اوپر نہ ہوتا تو آج شاید خکاہ نباسی سعد رفیق سلمان رفیق حمزہ شباز مریم نواز شباز شریف مفتا اسماعیل رانہ سناولہ یہ کال کوٹریوں میں اور سزائے موت کی چکیوں میں نہ ہوتے یہ وجہ ہے متحرک ہونے کی یہ وجہ ہے باعثر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ان کی نالائکی اور نا اہلی کو بینکاب کرنے کی یہ وجہ ہے حکومت کے خوف کی کہ کل احسن اقبال کو گرفتار کر لیا گیا جہاں کر تک پرویز مشرف صاحب کے فیصلے کی بات ہے پرویز مشرف صاحب کا فیصلہ کیسے عدالت میں گیا جس وقت فیصلہ آیا اور اس کے بعد جو شباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی آج بھی کروٹٹ آٹری کی جو پوری تحقیق ہے پیٹ سکین ہے میاں صاحب کا ہم شاید اس کو حکومتی بیانات کی وجہ سے سیریس آپ لوگ یا کوئی ایسا تاثر ہو گیا اتنی سخت میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اور اس کے باوجود ہسپٹل جانے کے باوجود انہوں نے آج شباز شریف صاحب نے کنونشنز جو تھی ان کی تاریخیں دیوی تھی پچیس کو ہمارا ایک ایوینٹ تھا تیس کو یوم تاسیز تھی چیک ہے اچھے یہ مریم صاحبہ اور آج فوری طور پر مجھے ختم کر لینے دیں شباز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ پندرہ سولہ مہینے سے نیب کے عقوبت خانے میں جھوٹے الزامات کے باوجود شباز شریف گئے ہیں آج شباز شریف کا بیٹا جو ہے وہ نیب میں اس وقت بھی نیب کی کسٹڈی میں جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں مریم نواز جو ہیں وہ شباز شریف صاحب کے بھائی کی بیٹی ہے جو باپ کے سامنے گرفتار ہوئی تو شباز شریف صاحب ٹھیک ہے یہ سب باتیں تو ہو گئی کتنا شباز شریف صاحب اور آخر میں یہ تاثر کہ اگر مسلم لیگ نون خاموش ہے اور مسلم لیگ نون کسی قسم سے بھی پیچھے ہٹنے کی کوئی وجہ بتائی جاتی ہے تو کل احسن اقبال صاحب گرفتار نہ ہو ٹھیک ہے اچھا مریم صاحبہ جو رانہ سناؤلہ صاحب نے 20 نومبر کو لاہور آئی کورٹ سے رجوع کیا انہوں نے درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ میں حکومت پہ تنقید کرتا رہا اس لیے یہ کیس بنایا گیا یہ باتیں ٹھیک ہے آپ کی ایک جی ٹی روڈ کی پالیسی بھی تھی ایک مضامت کی پالیسی بھی تھی کافی بڑھا چڑھا کے آپ لوگ آگے آئے لیکن ایسا نقبال اندر ہو گئے مفتا اسماعیل باہر آگئے رانہ سناؤلہ کی زمانت ہو گئی مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک سنگل ٹویڈ تک نہیں آیا مریم نواز صاحبہ اتنی خاموش کیوں ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی مفتا اسماعیل صاحب بیل ہو گئی رانہ سناؤلہ صاحب کی بیل ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ پندرہ مہینے کا تسلسل ہے کہ جب عدالت میں ثبوت پیش کرنے کی بات آتی ہے آپ طاقت استعمال کر کے آپ عداروں کا سہارہ لے کر عداروں کو استعمال کر کے گرفتاریاں ضرور کر سکتے ہیں جھوٹے الزامات کی بنیاد پر مقدمات ضرور بنا سکتے ہیں لیکن جس وقت عدالت میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسس جو تھے خوصہ صاحب انہوں نے کہا کہ شباز شریف کے خلاب جو کرپشن کا کیس ہے مریم نواز خاموش کیوں ہے مریم صاحبہ میں پوچھ کچھ رہا ہوں جو آپ کچھ آرہے ہیں میں اسی کی طرف آرہی ہوں جی جی میں یہ نہیں آپ میں بات شروع کی کہ آج اس کی بیل ہو گئی کال اس کی بیل ہو گئی اور مریم نواز صاحبہ کیوں خاموش ہیں آپ اس تاثر کی بات کر رہے ہیں میں اس تاثر کو پہلے زائل کر رہی ہوں میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں اور اس کے بعد جب عدالت میں ثبوت پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاتا مریم نواز صاحبہ ٹوئیٹ بھی کرتی تھی شام چار بجے بولنا شروع کرتی تھی جب وہ جلسوں میں جاتی تھی صبح چار بجے تک بولتی نہیں جب پارٹی کو ان کی ضرورت تھی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنے والد کی کو لے کر بہت پریشان ہے اس وقت لیکن جس وقت پارٹی کو ان کی ضرورت پڑے گی پاکستان کی عوام ابھی ضرورت نہیں ہے وہ کھڑی ہیں کھڑی تھی اور کھڑی رہیں گی اور جس وقت چاہیں گی اس وقت بات کریں گی مہترمہ یہ بات یہ ہے یہ تو ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں لیکن جو اگر عام تاثر جو ہے تجزیہ نگاروں کا بھی عام لوگوں کا بھی دوسری طرف یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کابینہ نے اپنی جو زیلی کمیٹی تھا اس کا فیصلہ جو ہے اس کی تحصیق کر دی مریم صاحبہ کے پاس کیا ریکوز رہ جیتا ہے باہر جانے کا اور ویسے بھی ان کا جواز تو یہاں یہ تھا کہ میں اپنی بڑی والدہ کے پاس رہنا چاہتی ہوں تو کیا وہ اب سیچوئیشن بدل گئی ہے بڑے والد والدہ دیکھیں بات یہ ہے عارف صاحب کہ ایکسٹینشن جو چیف آف فارمی سٹاف کی ہے جس کا آپ نے سوال کیا یہ جو یہ بھی ایک روایت چلی ہے کہ اس طرح کا تاثر دینا کہ کوئی ادارہ یا افواج پاکستان جو ہے وہ خالی پاکستان تحریک انصاف کا ہے افواج پاکستان پاکستان کا ہے پاکستان کی عوام کا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اتنا ہی ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف کا ہے اور چیف آف فارمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے ٹھیکے دار حکومت بننے کی کوشش نہ کرے جو مسلم لیگ نون کی قیادت فیصلہ کرے گی جو ملک کے لیے اور ادارے کے لیے بہتر ہوگا وہ کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے کوئی ڈیل یا ڈیل کا تاثر بھی میرے خیال میں اس ادارے کو متنازع کرتا ہے جو اس وقت حکومت اس قسم کا تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے دوسری بات مریم نواز کی ہمیں امید بلکل یہی تھی جو آج حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور جو کابینہ کا فیصلہ ہے اسی لیے کیونکہ حسد بغض اور جو سیاسی انتقام کی آگ ہے دیا اور کریڈٹ لیتے ہیں جی کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے خسارہ کم جب ملکی بند ہوگا تو نہ درامت ہوگی نہ برامت ہوگی تو کرنٹ اکاؤنڈ خسارہ جوٹ بولتے ہیں لیکن اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہم نے مریم نواز کی اپلیکیشن کوٹ میں دی تھی اور کوٹ سے ہم نے رجوع کیا تھا کوٹ نے یہ فیصلہ زیلی کمیٹی کو کرنے کے لیے بھیجا اور آج انہوں نے فیصلہ لے لی ہے اور دوبارہ کوٹ کے پاس یہ فیصلہ آئے گا اور ہمیں پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے اور عدالت سے کہ ہمیں انصاف ملے گا ہاں وہ صرف میں یہ وضاعت کر دوں کہ میں مریم کی دادی کی بات کر رہا تھا نواز شریف صاحب کی والدہ کی لیکن نواز شریف صاحب کی جو مدت زمانت ہے اس میں توسیع کی درخواست تو عثمان بزدار صاحب کی حکومت سے کی گئی ہے اس سے مطالق بھی جو سٹیٹس ہے مریم صاحبہ وہ بھی بتا دیں وہ ہوم سیکریٹری کو آئے جی جی ہوم سیکریٹری کو لیکن عدالت نے یہی کہا تھا یہ پرابر چینل ہے آپ پنجاب حکومت سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سے مطالق کیا سٹیٹس ہے اور توقع کیا کر رہی ہیں بزدار حکومت سے آپ مریم صاحبہ جی وہی شخص جو اپنی بیمار بیوی کو بستر مرک پر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر کہ اس میں آپ نے وہاں کے ڈاکٹرز کی رپورٹ اور وہاں کی جو فورن ایمبسی ہے پاکستان کی وہاں اس کی اٹیسٹڈ رپورٹ جو ہے آپ نے یہاں حکومت کو پیش کرنی ہے حکومت کو دینی ہے تو وہ تمام رپورٹ جو ہے وہ آج حکومت کو دے دی گئی ہیں میں نے بھی سنایا کہ کوئی انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے لیکن جو عدالت کے فیصلے میں آئین اور قانون کے مطابق جو عدالتی فیصلہ ہے اس پہ منوان عمل ہو رہا ہے اور رپورٹ جو ہیں وہ پیش کر دی گئی ہیں جو ان کی اپنے ذاتی ڈاکٹرز لندن میں جو ان کا علاج کر رہے ہیں جو ان کی کروٹیڈ آرچری کا ہارٹ کا اور جو پیٹ سکین ہوا ہے اس کے مطابق تمام اٹیسٹڈ کاپی جو پاکستان کی ایمبسی نے اٹیسٹ کی ہیں وہ دے دی گئی ہیں یہ بتائیے کہ یہ اتنے جو آپ کے رینوما گرفتار ہیں ان میں سے اور بھی اب لوگ کچھ باہر آنے والے لگتے ہیں آپ کو دیکھیں عارف صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ہر کیس ایک کیس ٹیڈی ہے عارف صاحب اور میں آپ کو بھی گزارش کروں گی اور میڈیا کا رول بھی سہراؤں گی اور جس طرح میڈیا نے حقائق پاکستان کی عوام تک پہنچائے ہیں ہر کیس کے اندر آپ دیکھیں آج ایسا نقبال کا میں ایکزامپل دوں گی جس وقت نیب ان کا ریمانڈ لینے آئی تو نیب سے پوچھا گیا کہ کدھر کوئی کرپشن ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں کوئی کرپشن نہیں مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے اور مس یوز آف اتھارٹی اس صوبے کی اپروول میں ہوئی ہے جو 2009 میں اپروو ہوا تھا جو پیپلز پارٹی کے وزیر آزم اور پیپلز پارٹی کے دور نے اپروو کیا تھا اور لیکن مس یوز آف اتھارٹی ایسا نقبال کی ہو گئی پھر ایسا نقبال کی مس یوز آف اتھارٹی ان فورمز جن نے ان کا اپرووال کیا جس کا شاید مطلب اور ابریوییشنز کا بھی مطلب عمران صاحب کو سیلیکٹڈ کو پتا نہ ہو کیونکہ ان فورمز کی تو ان کو اپرووال چاہیے نہیں ہوتی وہ فورمز CDWP سے اپروو ہوا پروجیکٹ ہے وہ کابینہ سے PSDP سے NEC سے جو کاؤنسل اکنومک کاؤنسل ہے اس سے اپروو ہوا پروجیکٹ ہے وہ فورمز نے اپرووال دیوی ہے اور ایک چیز میں آپ کے توسط سے بتاؤں کہ ان تمام فورمز کے جو میمبرز ہیں وہ چیف سیکیٹریز آف دی پروونسز بھی ہیں سی ایمز آف دی پروونسز بھی ہیں پالیمان بھی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف بیٹھی ہوئی تھی جب PSDPs اپروو ہوتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی آف دی پارلمنٹ سے اور اس میں مس یوز آف آتھارٹی لگائی گئی ہے ایسن اقبال صاحب کے اوپر اور وہ پروجیکٹ جو چھے ارب کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے اس میں دھائی ارب خرچہ ہوا ہے لیکن ریفرنس میں ہے کہ چھے ارب کی کرپشن ہوئی ہے یہ مزاق آئین اور قانون کے ساتھ مطرمہ آپ بڑی خوش قسمت ہے کہ نایب اتنے نالائک ہے آکے اتنے لوگوں کو اندر کرنے کے باوجود ساری شریف فیملی کو تقریباً وہ یا آپ آباندے سلاسل مقدمات بگدریں وہ کچھ ایک آنا در کور کر سکے نہ کچھ ضبوت پیچ کر یہ تو آپ کی خوش قسمتی یہ کہ ایسے نالائک لگے ہوئے دوسری طرف خوش قسمتی نہیں ہے ہم خوش قسمتی نہیں ہے ہم نے امانت سمجھ کے پاکستان کی عوام کے پیسے کو امانت سمجھ کے نواز شریف کی قیادت میں خرچ کیا یہ خوش قسمتی نہیں ہے شباز شریف پہ جتنے الزامات لگائے گئے وہ کس طرح الزامات آپ دیکھیں دیمولش ہوئے سپریم کورٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھا یہ آخری سوال تھا میرا آپ سے آپ نے بھی جانا ہے مجھے معلوم ہے یہ فیصل وارڈا صاحب کو کیا تکلیف ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو تین دن لٹکایا جائے ایسان اکبال صاحب یہ وہ بات کر رہے ہیں اس کی جو سکس ٹی سکس فیصلے کا پہلی بات تو مجھے لگتا ہے عارف صاحب سارے ذینی مریض ہیں اور ان کو نہ ان کو یہ صرف ایک آقا کو خوش کرتے ہیں لیکن ان کو بھی وہی تکلیف ہے جس طرح آپ نے سوال کیا جو شہریار آفریدی صاحب کو تکلیف تھی جس وقت رانہ سناولہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ مریم اور انگزیب صاحب بہت شکریہ آپ کا ایک بریک لیتے ہیں مریم سے بھی کہا کہ مریم نواز ہوئے جب چاہیں گی بولیں گی لیکن نظامی صاحب عوامی نمائندے تب بولتے ہیں جب عوام چاہتے ہیں وہ اپنی منشاہ سے تو نہیں بول رہے ہو بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف قرارنما سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا فیصل صاحب ایک آج بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے مسلمی قنون کے رانمار آنا سناؤلہ صاحب ان کو زمانت پر رہائی ملی ہے لیکن وفاقی حکومت بالخصوص شہریار آفریدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ثبوت سارے موجود ہیں عدالت کو دینے ہیں اب آپ کا یہ موقف کے ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا اور زمانت پہلے مل گئی ہے لیکن یہ چھے مہینے کی ساری کاروائی رہی آپ نہیں سمجھتے کہیں نہ کہیں سستی رہی ہے آپ کی حکومت کے جانب سے دیکھئے بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ زمانت پر جو رہائی ہوتی ہے وہ ہوتا کیا ہے زمانت پر رہی ہوتی ہے کہ یہ کیس جب چل رہا ہوتا ہے تو آپ زمانت عدالت سے مچھل کے لے دے کہ زمانت لے دیتے ہیں وہ زمانت آپ دیتے ہیں عدالت میں کہ جی میں زمانت دیتا ہوں اور اس وقت تک یہ کیس نہیں چلے گا تو یہ زمانت ہوتی ہے تو اس کیس میں تو زیادہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی میں عدال میں کچھ کالا ہے ایک بری ہونا ہوتا ہے بری ہونا اور زمانت پر رہاں ہونا میں بہت فرق ہے ایک تو اطلاعہ آپ پورے کیس سے بری ہو جاتے تو اس کیس میں جو فردوس حاشقوان صاحبہ نے بھی جو بتایا کہ ابھی ٹرائل کی تاریخ جو ہے وہ تیہ ہوئی تھی چار تاریخ جار جنوری اور جب تک ٹرائل شروع نہیں ہوگا تو این ایف جو ہے وہ ثبوت نہیں دے سکتا جب ٹرائل شروع ہوگا تو این ایف ثبوت دے گا برحال انہوں نے ہائی کورٹ سے یہ زمانت لی ہے اور اب آگے دیکھنا ہوگا کہ اس کیس کو کل اس پہ جو ہمارے وزیر ہیں این ایف کے جو وزیر ہیں وہ کل اس پہ پریس کانفرنس کر کے عوام کو اور میڈیا کو تمام لوگوں کو پورے اس کی ڈیٹیل سے آگے کی حکمت عملی سے اور اپنے موقف سے اگار کریں گے فیضل صاحب یہ آپ نے کہا تھا درستہ لیکن ایک دوسری بات بھی ہے کل چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی انڈر ٹرائل ہوتا ہے تو وہ ملزم ہوتا ہے مجرم نہیں ہوتا اور اسی لیات سے انہوں نے زمانت لی مفتہ اسمائل کی تو کیا یہ اصول جو ہے یہ رانہ سنوالہ پہ سنگین جو روم ہوتا ہے جو ڈراغ سمگلنگ ہے اور یہ ناقابل زمانت ہے اس میں زمانت نہیں ہو سکتی دیکھئے قانونی پہلو تو اس میں دیکھنے ہوں گے اور ظاہر ہے عدالتوں کے فیصلے ہم ہمیشہ مانتے ہیں اور عدالتوں کا اعترام بھی کرتے ہیں لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ بڑی سنگین نویت کا یہ ایک کیس ہے اور اس کے حوالے سے آگے کبھی لائے مل دیکھیں یہ زیادہ تر جو نون لی کے لوگ ہیں زیادہ تر زمانتیں جو ہیں میں اس کیس کی نہیں کہہ رہا لیکن زیادہ تر جو زمانتیں ہیں وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ بھی لے رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں باہر آتے ہیں تو مکمل فٹ ہو جاتے ہیں تو جب تک پاکستان میں اعتصاب کا عمل نہیں چلے گا اکاؤنٹبیلٹی نہیں ہوگی اور وہ کراس تا بورڈ ہے وہ یہ صرف نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی نا ہو اور باقیوں کی ہو یہ تو کراس تا بورڈ ہے آپ دیکھیں نظامی صاحب ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے علیم خان پہ تھا انہوں نے وزارت چھوڑی امپارشل ہوئے اور پیش ہوئے بابر آوان پہ تھا انہوں نے وزارت چھوڑی آزم سواتی پہ آیا انہوں نے وزارت چھوڑی امپارشل ہوئے ریزائن کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا تو یہ جو مثالیں دیتے ہیں پلٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں پلٹیکل وکٹمائزیشن اصل میں وہ ہوتی ہے جو عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی پینامہ آنے کے بعد عمران خان نے آواز اٹھائی تھی پینامہ پہ اور انہوں نے عمران خان کو کیسی چیز پہ عدالت لے کے چلے گے کہ وہ حلال کی کمائی جو باہر کی تھی اور ایک ایک پیسہ پاکستان ٹرانسفر کیا تھا اس کی اوپر بھی انہوں نے چالیس سال پرانا ریکارڈ بھی دیا اور عدالت سے سرکھرو نکلے صادق اور امین قرار پائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا فیصل صاحب آپ نے کہا کہ یہ طبی بنیادوں پر زمانت لے لیتے ہیں لیکن اگین جو ادارے ہیں اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جو حکومت کے ماتہت ظاہر ہے انہوں نے حکومت کو رسپانڈ کرنا ہے نیپ سے ہٹ کے بھی نیپ کی بات نہیں کر رہے ہیں اداروں کی پروسیکیوشن پہ ایک سوال اٹھتا ہے اور جب اداروں کی پروسیکیوشن پہ سوال اٹھے گا تو پھر حکومت کی کارکردگی پہ بھی اٹھتا ہے جی پروسیکیوشن ان کیس اف جو اگر آپ بات کریں بہت سے کیسز تو ایسے ہیں جو کہ ان کے دوروں کے بنے ہوئے کیسز ہیں اور یہ نہ ہمارے دور میں کیس بنے بہت سے کیسز ہیں میں سارے کیسز اس کی نہیں بات کر رہا بہت سے کیسز ایسے ہیں جو ان کے دوروں میں بنے اور پروسیکیوشن جس طرح سے ہوتی آئی جس طرح سے ٹرائل چلتا رہا یہ آپ کے بعد سے یہ ایک سوال یا نشان اس پہ ضرور ہے اور پروسیکیوشن کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور آپ یقین کیجئے کہ اب ہمارے کسی قسم کی کوئی بھی دخل اندازی نہیں ہیں احتساب کے جو ادارہ ہے لیب کیوں پر ہم کسی قسم کی کوئی بھی اور یہ خیبر پختونخواہ میں ہم نے ثابت بھی کیا پانچ سال کسی ادارے میں ہم نے مداخلت نہیں کی اور ہم نے کسی کو بھی پولٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بھی نہیں بنایا خیبر پختونخواہ میں اور یہاں پہ بھی ابھی ہمارا جو چل رہا ہے حکومت کا ٹائم آپ دیکھیں گے کہ ہم کبھی بھی اداروں کے اندر مداخلت نہیں کریں گے اس لیے جو بھی اداروں کی جس طرح سے بھی پیش رفت ہے پروسیکیوشن ہے جس طرح سے بھی چیز ہے وہ چل رہی ہے لیکن ہماری حکومت کی اس میں کسی صورت کوئی مداخلت نہیں ہوتی فیصل صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات سر آنکھوں پر لیکن جو عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ مثلا حسین اقبال بہت زیادہ وقل ہوئے ان کو پکڑ لیا گیا اور وہ جو بات ہے کہ ڈھائی عرب کی خرچویں چھے عرب کی ان پر رکھا دیا ہے پھر کہا گیا آج کہ یہ تو misuse of authority ہے اسی طریقے سے بلاول کو فورن نیب نے طلب کر لیا ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی وہاں پہ وہ مدارہ سے جا کے لینے پڑی تو یہ کہنا تو ٹھیک ہے آپ کا across the board accountability ہے لیکن عملی طور پہ یہ اس کے جو receiving end پہ تو opposition ہی ہے آپ کے تو شازی کوئی میں کہی میں نام نہیں لینا چاہتا دوست بھی ہیں میرے جو اس وقت جن کے case جو ہیں بڑے file وے وہ بند رکھی گئی ہے ان کے لیے تاکہ یہ ان کو گزند نہ پہنچے جبکہ اس طرف بڑی صورت کا مدارہ کی جا رہا ہے تو یہ تو نہ کہیں آپ کے یہ across the board ہو رہی ہے نہیں میں نے آپ کو اس پہ کچھ مثالیں دی ہیں ہمارے sitting وزیر جو ہیں انہوں نے ان پہ بھی cases چلے انہوں نے وزارتوں سے الگ ہوئے وہ صیفے بھی دیئے تو اب یہ کہا جائے کہ جی across the board نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی لیکن یہ جو جن لوگوں کی یہ cases ہیں یہ عرصہ دراز سے پاکستان پہ برسرے اقتدار رہے ہیں ان کے کرتوت ایسے ہیں اب ان کو پتنگ وڑانے کے جرم میں تو نہیں پکڑانا اب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آئی بلاول کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو زرداری گروپ limited کے دو سو پچیس کے جو ان کے جالی اکاؤنٹس کی تحقیقات میں ان کو طلب کیا گیا ہے اب ہم اگر تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں اور ویسے بھی دیکھیں ایک تو بہت بڑا انکشاف ہوا پیناما کا تو وہ تو سب کے سامنے آیا کہ کس طرح سے یہ جھوٹ بولتے رہے اور پیناما کا بین الاقوام ہی ایک انکشاف ہوا تو ساری چیزیں سامنے ہیں جہاں تو زرداری گروپ کے آپ یقین کیجئے کہ ان کے دوروں میں اتنی کرپشن ہوئی ہے اور ان کے ایک سیدھی سی بات جو عوام کو سمجھ آتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دس سال جو چارٹر آف کرپشن والوں کا پیریٹ تھا دوہزار آٹھ سے لے کے اٹھارہ تک جیسے ہیں ان کے حکمرانوں کے حکمرانوں کے حکمرانوں کے حکمرانوں کے حکمرانوں کے حکمرانوں بہت زیادہ بڑے ہیں ان کی اومنیاں اوپر گئیں ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں بیرون ملک جداد اوپر گئیں لیکن عوام کا حال برا ہوا کوئی تو وجہ ہوگی نہ اس کی اور جس طرح سے منی لانڈرنگ کی گئی پیسہ چوری کیا گیا تو اب جب یہ پکڑے جا رہے ہیں تو یہ پھر اگین یہ پلٹیکل ناروں کے اندر بجت کا فمان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ چلنا نہیں ان کا ٹھیک بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک پکڑے جا رہے ہیں دوسری جانب سے زمانت پر رہابی ہو رہے ہیں نظامی صاحب خیر یہ تو حکومتی موقف ہے ان کی اس بات میں تھوڑا سی صداقت ہے کہ دوزار آٹھ کے بعد اساسوں میں ایسا بوسٹ ملے بوسٹ ملے وہ ہے تو حضرہ دال میں کالا تو نظر آٹھ دیکھیں نظامی صاحب یہ اب یہاں آگر لیکن انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یہاں ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ پرابلم جو ہے یہ خود بھی مانے ہو پروسکیوشن والی بات یہ اصل میں جو سارا نعب کا چھاٹرہ ہے یہی غلط ہے یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کیسز رکھ رہے لیکن یہ ان کو اندر کرنے کا جو طریقہ اس سے یہ ویکٹمائزیشن کی بہو یقینہ لاتی ہے اچھا نظامی صاحب یہ تو خیر اعتصاب کا ایک سلسلہ اپنی طرف ہے ذرا سیاسی اتار چڑھا ہو آپ دیکھیں بہت زیادہ ہے تین سے چار دن میں عاصف زرداری رہا ہو جاتے ہیں خرشید شاہ کے بھی زمانت ہوتی ہے پھر منسوخ ہو جاتی ہے سراج درانی بھی ہو جاتے ہیں پھر اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفتع اسماعیل بھی رہا ہو جاتے ہیں رانہ سناؤلہ بھی رہا ہو گئے ہیں یہ بہت زیادہ اتار چڑھا ہوا ہے نونلی کی قیادت کی معنی خیز خاموشی ہے حکومت کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور لیجسلیشن آئی ایم ایف نے بھی تشویش کا اظہار کی ہے کہا کہ بالخصوص جو پاور سیکٹر کو لے کے پالیسی سازی ہے لیجسلیشن کرنی ہے اس پہ سینٹ رکاوٹ ہے سینٹ میں اکثر یہ تھی نہیں ہے حکومتی جماعت کی یہ قانون سازی اور پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس پہ بھی قانون سازی ہونی ہے اب یہ سارے معاملات کس کروٹ بیٹھیں گے اگلے چار ہفتے چھے ہفتے کیا یہ سارے معاملات ڈیفیوز ہو جائیں گے سارے معاملات حل ہو جائیں گے یا کوئی نیا بہران ہوگا یہ بک سگنلز ہیں اصل میں کہ ایک طرح تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ادھار کھائے بیٹھے کہ یہ اپوزیشن سے مہا ذرائی کو اضافہ ہو اور بہت سکات یہ اپوزیشن کا جو یہ چارج ہے یہ بھی اس وجہ سے ٹھیک لگتا ہے کہ یار اگر آپ نے معاملات درست کرنے ہیں تو پھر ذرا فضا ٹھیک کریں اپوزیشن کے ساتھ آپ نے یہ بیل منظور کرانا ہے یہ آپ نے روز اپوزیشن دھوائی دیتے ہیں بھائی یہ ہماری آپ کو ضرورت ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے نا جی دوسری طرف جو آئینی معاملات ہیں اس پہ بھی عزت لگایا بیٹھے ہوئے ایسے کانٹروورشن لوگوں کو یہ لے کے آرہاں جس پہ کنسٹس لیکن چھے مہینے کا ٹائم ہے جی وہ صحیح ہے چھے مہینے کا ٹائم ہماروی جیو کی ایکسنشن کی بات کرتا ہے میں یہی ارز کرنے لگا تھا یہ تاثر کہ کیا یہ اپوزیشن والے جو کہتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کا اپنا موقف کی ہے what does he want یہ لائدہ سے ایک question ہے یہ اپوزیشن والے پہلا رہے ہیں کیا یہ کریسز جو ہے یہ دہنستہ دور پہ پیدا کیا گیا اگست سے آخر سو رہے تھے یہ خان صاحب اور ایجنل ایک لیٹر لکھا گیا تب سے لے کے اب تک اور یہ اس کے باوجود کے جو ڈیکل ٹیم کو سیک کر دینا چاہیی تھا وہ بیٹھے ہوئے مزل اڑا رہے ہیں جی ایسے ہی ہے اور جو فیصلہ ہے نظامی صاحب اس میں جو حکومت کی جانب سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ 16 دسمبر کو آیا اس میں ایون یہاں تک یہ بھی لکھا گیا کہ کیابنٹ میں جب یہ معاملہ رکھا گیا ہے ایکسٹینشن کا تو اس میں سے کوئی نتیجہ ہی نہیں اخذ ہوا جو وفاقی وزراء تھے جو کیابنٹ میں منظوری دینی تھی لیکن سوال میں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں چھے مہینے کا ٹائم عدالت نے دیا ہے اگلے ایک مہینے میں دو مہینے میں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لے لے گی کہ کوئی کانونسازی ہو سکے جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن مزید آگے بڑھ سکے اور آرٹیکل ٹو فورٹی تھری جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کیا اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو سکے حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لے لے گی لیکن حکومت سمجھتی ہے ہمارا کام نہیں ہے آن بورڈ لے رہا یہ خود ہی اپنی ضرورت کو آن بورڈ آ جائیں گے نہیں بھی آتے تو تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے دراصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو اندر ٹیم ہے نا اس کے اندر مجھدہ لگتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ گن ڈال رہے ہیں عمران خان قلعہ سازش ہو رہی ہے عمران خان قلعہ سازش ہے نا اگر یہ سارا کرائزز بہت زیادہ دیکھیں نا جس طرح میاں نواز شریف تھے وہ پہلے مان گئے ڈان لیکس پہ جب آزوے غفور نے وہ واپس لے لی پھر انہوں نے کہا جی معافی بانگے ان کو جی میاں صاحب متسریح کرتا ہے بہت بڑے لڑے لڑے لگتا ہے اس سے پہلے ان کا ایک مرلے پہ مجھے لگنے لگ پڑا کہ وہ انڈیفرنٹری ہو گئی ہیں جو ہو رہا ہوتا رہے ہم لیکن دماغ کبھی نہیں خراب لیکن میاں نواز شریف تو اپنے بھاری مینڈلٹس سرچار خان بھی خوشاندیوں میں اور قاسا لیسوں میں اور نالائکوں میں گھرے ہوئے ہیں اور بعض لوگ ان کو پتہ نہیں کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب میں نہیں دے پایا نہیں نظامی صاحب وہ سوال کا جواب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اور بڑا امپورٹنٹ جواب ہے کہ یہ سارے معاملات اگلے ایک مہینے میں دو مہینے میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے کیا یہ معاملات حل ہو جائیں گے حکومت اپوزیشن آن بورڈ ہو جائے گی کانون سازی ہو جائے گی ایک بریک کے بعد نظامی صاحب سے یہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے نظامی صاحب اس سے پہلے کہ اگلے ایک دو مہینے میں کیا یہ معاملات سلجیں گے یہ جاننے سے پہلے یہ بتا دیں سازش کا کچھ ذکر ہوا تھا بریک سے پہلے پرائیم نیسٹر عمران خان کے خلاف کون سازش کر رہا ہے نہیں سازش شہر سچ اس کو لفظ دینا سازش کا ہے سچ ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارا کلچر بن گیا ہوا نا پولٹیکل اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک گھیرے میں لے لیا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں سپوکسمن کے ذریعے جو میڈیا میں دیتا ہوں وہ ہی پاکستان ہے اور جو مبارک سلامت کابنٹ کے اندازتی ہے اسیمبلی میں وہ جاتے نہیں ہیں آپوزشن کے معاملات کو ریجک کر دیتے ہیں ان کا بھی ہولیر دن داؤ ایک قسم کا ایٹس اس میں پھر آدمی سمجھنا لگ پڑتا ہے یار کہ میں تو خود بہت بڑے چیز ہوں اب آپ نے دیکھیں نا خارجہ پالیسی کے محال پہ محاذ پہ جو کیل سمجھ کی جو سجیشنز تھی فورا آفیس کی اس لئے جو کر دیں گے انہوں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میاں صاحب آپ نے تو یو ایل فتح کر دیا یہ کون یہ کیا خارجہ آفیس کے جو کار پروازان ہے کلرک نواہ یہ آپ کو کیا سفق پڑا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں سعودی عربیہ یہ تو کہہ دیا ہے انہوں نے تردید کر دیا سعودی عربیہ خاصا ناراض ہے پاکستان سے اس محاملے میں اردوان کی سٹیٹمنٹ کے بعد جی کہ یہ سٹیٹمنٹ کے بعد بھی ہے اور اس میں کچھ اور بھی چیزیں جو کہ ہوئی ہیں نظامی سے اس پہ کسی اور پروگرام میں کرتے ہیں اگر سعودی عربیہ بھی ناراض ہو گیا ہے ملائشہ بھی ناراض ہو گیا ہے ملیشیا ناراض نہیں ہے ملیشیا تو کہتا ہے یار لیڈ ڈاؤن کیا ہاں وہ ایک ریزرویشن تو انہوں نے شو کی ہے وہ ماتی رہاں عمر کے اس حصے میں جب وہ ناراض وراز اب ناراض خیرموں نے کیا ہونے وہ اگلے ایک مہینے میں یا اگلے چار ہفتوں میں دو مہینوں میں کیا ہو سکتا ہے یہ جو اہم قومی معاملات ہیں آپ دیکھیں نا جو مجھے تو لگ رہا یہ کہ جس طرح سے بیک چینرل منوورنگ ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی خاموشیہ کرتے وہ نہیں مانتی مریم نے ضبط لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ مسلمی کا جو نیریٹیو ہے یا بدلہ ہوا ہے بالکل جی پالیسی شفٹ واضح ہے پالیسی شفٹ واضح ہے زرداری صاحب کی ریلیز بلاول صاحب بھی آپ نوٹس کریں کہ وہ سینیکٹڈ تو کہتے ہیں لیکن وہ دوسری طرف نہیں جاتے جی 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 درمیان میں کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اب اس صورتحال میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بلکہ مجھے میرے پاس یہ انفرمیشن ہے کہ یہ اگلے مینے میں جنوری دوہزار بیس میں جنور دوہزار بیس میں بے شک اگلے سال ہی کہہ لیں آپ اس کو پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں نہیں تو تیسرے ہفتے میں یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ہو جائے گا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لے کے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو جائے گی آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل جائے گی تین سال کی اور اچھا یہ آپ خبر دے رہے ہیں میرا اندازہ ہے جی جی خبر کہہ لیں آپ اس کو اور اس پہ قانون سازی ہو جائے گی قانون سازی ہو جائے گی متفقہ قانون سازی ہو جائے گی اپوزیشن بھی حکومت بھی سب آئینی ترمیم جلر وائز تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا قانون سازی کاس پہ ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا نا یہ ٹائمنگ بڑی عجیب ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان جو ہے جی 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 وہ منظر عام پر آگئے ہیں گلزار احمد صاحب جی 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 یہ ایک لحاظ سے نون ہے ایک لحاظ سے انون کونٹیٹی ہے جی جی یہ بڑے ان کی اپنی آزاد رفی اور روی کے لیے مشہور ہیں اور یہ اس بینٹر بھی تھے ایکسٹینشن والے ہیں جی 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 میں غلط نہیں کہہ رہا تو جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا تو یہ چانست نہیں لیں گے کہ دوبارہ کورٹ کے پاس یہ معاملہ جائے اس کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کورٹ نے تو پارلیمنٹ کے کورٹ میں ڈال لیا ہے دیکھیں یہ پہلے بھی آپ سمجھے نا جو یہ چھے مینے والا اٹیکشنڈ گو معاملہ تھا میری اطلاع کے مطابق اس کے بڑے دورس وہ ہو سکتے تھے مزمرات مزمرات ٹھیک ہے اچھا نظامی صاحب اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف کی جائزہ ریپورٹ رہے ہیں میں بڑی کورٹل لینگویج میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں نظامی صاحب آپ کی بات سمجھ گئے ہوں آپ نے موٹے موٹے الفاظ میں یہ خبر دے دی ہے کہ جنوری کے اندر یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ حل ہو جائے گا اور جنرل باجوہ اگلے تین سال کے لئے آرمی چیف رہیں گے اور اس کے لئے قانون سازی ہو یا آئین سازی ہو وہ معاملات بھی تیہ ہو جائیں گے ایک سوال اور پھر میں ایم ایف کی طرف آتا ہوں رانہ صلی اللہ نے موقف اپنایا تھا کہ میں تنقید کرتا تھا اور وہ اپنی گھنگرج اور اپنے ووکل ہونے کی وجہ سے مشہور تھے اپنی جملے بازی جو وہ کرتے تھے کیا اپنی قیادت کی پیروی کرتے ہوئے قبلہ نواز شریف صاحب قبلہ شباز شریف صاحب محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی خاموش ہو جائیں گے یا پھر میرے خیال ہے کہ as a leading man آئیں گے where it really hurts is کہ جب آپ خام خام مقددر قوتوں کو hurt کریں اپنے بیانات میں جی جی وہ ان کی بڑی قوڑی زبان تھی اور ہے بلکہ جی ایسے ہی ہے اور رانہ صلی اللہ سے بڑی زیادتی ہوئی ہے لیکن یہ تو باتیں اور ہیں یہ کیس جو ہے رانہ صلی اللہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح یہ گنا جائے گا جس طرح چودری زور اللہ کے اوپر بھینسوں کی چوری کا کیس تھا رانہ صلی اللہ پہ کیس ایسا ہی ہے یہ اس نوجہ تو کیس ہے یا بوٹو صاحب پہ judicial murder تھا ویسے نظام صاحب you were the first one جنہوں نے یہ ریفرنس دیا تھا لیکن یہ judicial نہیں ہے یہ تو اور معاملہ ہے بالکل ٹھیک ہے میں نے کیا ریفرنس دیا تھا آپ نے اس وقت یہ بھینسوں کی چوری والا ریفرنس گرفتاری کے بعد یہ بلا مجھور کیس تھا پھر اس کے بعد یہ کوٹ ہوتا رہا ریفرنس کی ویسے یہ ظہور اللہ پہ جس طرح بھٹو صاحب نے بھینسوری کا کیس کروایا تھا دیکھیں نا ہے تو زیادتی نا جو کچھ ہوا ہے لیکن somebody wanted to make horrible example of it again burden of proof جو ہے وہ این ایف پہ ہے وہ اب کر لیا انہوں نے دیکھیں نا رانہ صلی اللہ جو ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے ہیں بلکہ وہ ورچڑی پاک پنجاب کا صوبہ شہباز شریف کے بعد وہ چلاتے رہیں یہ عملی طور پر چیپ نصر اچھا نیشنل لیول پہ مسلمی ایک نون میں جو خلا تھا شاید کا کان عباسی نے ٹیک آور کیا تھا شہباز شریف نواز شریف کے سائیڈ لائن ہونے کے بعد پھر ایسان اقبال صاحب نے کیا تھا وہ دونوں اندر ہیں do you think کہ اب رانہ صلی اللہ کی صورت میں وہ طلاح پر ہو گئے ہیں میں نے یہ کہا نا کہ وہ اس شعبے پر اتحاد کریں گے باقی جس طرح آپ لاول صاحب ہیں وہ کرتے رہیں گے جی جی اچھا آئی ایم ایف کی ایک جائزہ ریپورٹ نظامی صاحب سامنے آئی ہے ویسے تو انہوں نے کہا کہ بتدریج جو پلان ہے وہ تو اس پہ تو گورنمنٹ اور پاکستان کی جو پیشرفت ہے مطمئن ہے لیکن ایک بڑا کرزمیٹک سا ایئر ہے منفرد ایئر ہے 2020 اس میں پاکستان کے عوام کی مشکلات بڑھتی ہی جائیں گی یعنی مزید گبرانا ہوگا میں نے آئی ایم ایف کی ریپورٹ دیکھی ہے جی جی وہ چالیس صفقی ہے اتنے صفقی اس میں کچھ ہیں معاملات جو فائن پرنٹ میں جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی انہوں نے باتیں کہہ دی ہیں ایک تو ہی ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پہلا ٹرانش آتا نا دیکھیں آئی ایف وہ لوگوں کو بھی تو ایک سٹیک ہوتا ہے نا ایسے ہی ہے کہ جی ہم نے یہ نگوشیٹ کیا نہیں وہ جو ہم نے کیا وہ انہوں نے کر دیا ہے تاکہ وہ بورڈ لوگ کہیں جی ہم تو بڑھ اچھے ہیں یہ تو ایک رہی بات ہے دوسری یہ ہے کہ جو فائن پرنٹ میں انہوں نے باتیں دکھتی ہیں جی مثلا بجلی کی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی وہ تو ہوگی نا جو قیمتیں بڑھنے والی بات گیس سے بجلی کی بجلی کی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا انہوں نے بڑی تشویش کا آزار کی جو بڑھتی جا رہی ہے اس طرح جو آپ نے گیس کی بات کی اس سے مجھے یاد آیا کہ جو اس میں انرجی پالیسی میں بھی خاصی تنقید کی گئی ہے ناپرا سنلید کو لے کے پرنان سازی کی باتیں اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ان کو ندیم بابر صاحب کو مسئلت کیا جس کا اپنا کانفریٹ کا بڑا انٹریسٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی ایک معاملہ ہے پھر تیسرے انہوں نے ایک بڑے اچھے ٹیبلز بھی ہیں اس میں چارٹس تک آئے ہیں ایم ایف نے اس میں بڑے دلچسٹیز ہے میرے سامنے نہیں ہے اس وقت ٹائم نہیں ہے نی نظامی صاحب کل ہم ڈیٹیل دکھائیں گے یہ سارا اچھا وہ ایک گراف یوں جاتا ہے دوہزار یوں ہے نا دوہزار چودہ سے لے کے سترہ تک یوں جاتا ہے اٹھارہ کے بعد یوں جاتا ہے یہ چاہے جوڈی پی کا ہو یہ فورنر کے اسٹینج کا ہو وغیرہ وغیرہ بجلی کی پروڈکشن یہ سارا جو ہے یہہی پتاتا ہے کہ چوور ہوں گے ہو چکے ہوں گے مااف کیجئے میں غیر پرینین لفظ پر پر ان کو کوٹ کر رہا ہوں جو فیصل وafe ٹائپ کے لوگ ہیں جی جی پی ای میلنس کے لوگ لیکن اگر کوت ترقی ہوئی ہے وہٹیور کاسٹ اس دور میں ہوئی ہے اچھا نا ننیم صاحب یہ کلم ہے اچھا ایک اور ٹیبل دول دلتے تھے والے وہ کہتا ہے کہ جو ہر انڈیکریٹر میں پاکستان اپنے پیئرز کا لفظ یوز کیا اور انہیں ساہوت ایشیا میں سب سے نکی ہے ہمارا گرابہ جی ایسے ہی ہے نظام صاحب ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جی ڈی بی گروتھ کم ہوگی اور آپ کا ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا ایک عمومی نظر سے آپ دیکھیں اس میں میں بات بیعت کروں گا یہ ایک ریسپی ہے جس کو باقاعدہ آئی ایم ایف خود کر رہی ہے یہ یہ ایک ہمیں ڈالا ہوا انہوں نے انٹینسیف کیئر میں تو اب انٹینسیف کیئر مریض کو ڈالتے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑھتی ہیں یہ ایسے ہی ہے اس کا ایک لوجک ہے اگر آپ کہیں گے تو کل اس پر بات کریں گے نظام صاحب کل اس پر ڈیٹیل بات کریں گے فیصل وڈا صاحب اب آپ کے دوست بھی ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نقبال صاحب کو تین دن کے لیے لٹکانا چاہیے اور یہ پتہ نہیں منافق ہیں کیا بات زبان انہوں نے ٹوٹر پہ استعمال کی ہے قانون کی کونسی ایسی شکھ ہے جو وزیر موصوف کی خواہش پورا کر سکتی ہے آئین پاکستان دیکھیں انہوں نے تو کچھ اور لفظ استعمال کی حیثت کے فاطر الاقل ہے وہ ذہنی مریض کہہ رہی ہیں وہ ہی ہوئی نا جو میں نے ذہنی مریض کہا ہے بات یہ ہے کہ اب پتہ نہیں فیصل وڈا صاحب کو اقتدار کا نشاہ ہے اپنی دولت کا نشاہ ہے یا کوئی اور دولت کا نشاہ ہے ان کو یہ باتیں جو ہیں یہ میرے خیال سے خان صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ایک کوئی لیمٹ ہوتی ہے بات کرنے کی حاصل اقبال صاحب جو ہیں میرے خیال سے جو پی اے میلین کا سٹاف ہے اس میں سے نسبتاً متوازن ویل مینرڈ ہیں جی تو آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں پھر وہ میڈیا میں ہم تنقیق کرتے ہیں وہ میں بھی رگڑا لگاتے ہیں غرور اور تکبر جو ہے اس کا کوئی انتہائی نہیں ایک جو یہ بلاول والا معاملہ ہے آپ مجھے بتائیں گھر کی اتنی گبرائی کیوں یہ حکومت لیاقت باغ میں کرنے دے ان کو عدالت سے اجازت لیا اور وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی رسک ہے لیاقت باغ میں ناپ کا کیس انٹسٹوٹ کر دیا اچھا یہ نظامی سب شوٹلی بتائیں ستائیس دسمبر پہلی بار بی بی کی شہادت کے بعد بارہ سال بعد پیپلز پارٹی ستائیس دسمبر کو لیاقت باغ میں جا رہی ہے یہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں پنڈی میں کوئی نیا جنم ہے یا فقط برسی ہے یہ آپ بہتر مدازت ہیں آپ پنڈی کے یار میں تو زیادہ نہیں اس پر بول سکتا نظامی سب میں ہوں تو پنڈی کا لیکن پنڈی کے اندر ایک تو ایج ہے اس میں لوگ تو آ جائیں گی کیونکہ ساتھ ہی گجر خان لگتا اور وہاں سے الیکٹڈ ہے راجہ پرویز اشریف صاحب ایک پاور شو تو ہو ہی جائے گا پھر یہ جو پہاڑی بیلٹ ہے مری کی ہزارہ سے بھی پیپلز پارٹی کے لوگ سامنے آ جائیں گے لیکن کوئی نئی لائن پیپلز پارٹی دیگی نئی لائن یہ ہے ان کو بہت منت پڑے گی پنجاب میں ایک جلسے سے the tables will not turn اور یہ سیکمنس میں جلسے اور یہ عوامی رابطہ مہمہ آپ کہہ رہے ہیں کرنا پڑے گی یہ وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ انظام صاحب آپ کا باسی کو اجازت بھیجئے